اسلام علیکم فرینڈز کا حال امید ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز کا ریت سے ہوں گے اور آر کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو سیکڑ ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا ٹائم ٹیبل چینج کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی پلینگ لیون میں بھی کافی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو سیکڑ ٹیسٹ میچ ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور ہم آپ کو بتاتے جائیں پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح آٹھ بجے سٹارٹ ہوا تھا اور اب یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ملبن کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جانا ہے تو اس میں دوسرا ٹیسٹ میچ کا ٹائم ٹیبل چینج کیا گیا ہے یہ ٹائم جو ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح صبح جو ہے وہ پانچ بجے یہ میچ سٹارٹ ہوگا اور ہم آپ کو یہ بھی بتانے کہ پاکستان کی پلینگ لیون میں تین خطرناک جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ایک سب سے بڑی تبدیلی ہم آپ کو بتانے سرفراز احمد کی جگہ پر محمد ریزوان کو کھلایا گیا ہے اور اس کے بعد خورم شہزاد جو انجری کا شکار ہو گئے تھے ان کی جگہ پر میر حمزہ کو کھلایا گیا ہے اور فہین مشرف کی جگہ پر حسن علی کو کھلایا گیا ہے یہ تین پاکستان کی پلینگ لیون میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور دوسرا ٹیسٹ میچ کا آغاز کل سے ہو رہا ہے چبیس سے تیس دسمبر تک ملبن کرکٹ کریونڈ میں یہ میچ کھیلا جائے گا اور پاکستان کے کپتان شاہران مسعود نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ میچ جیت کر سریز ایک ایک سے برابر کر دیں گے